آج میں بنائی ہوں مٹن کی کیمے کے سموسے دو طریقے کے سموسے بنانا بتاؤں گی رمضان میں ہم سب کا فیوریٹ رہتا ہے تو یہ سموسے بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک مہینہ خراب بھی نہیں ہوگا تو چلے بناتے ہیں بس نکالنا ہے اور فرائے کرنا ہے اور سموسے کا مزہ لینا ہے تو میں نے یہ آدھا کلو کیمہ بلے کے آگئی تھی ان کو ساف کر کے دھوکے پہلے سے رکھ دی تھی تاکہ اس کے پانی اچھے سے نکل جائے تو پانی نکلنے کے بعد میں نے کڑائی میں تیل ڈالی اور ذرا سا تیل ڈالی ہوں اور اس کے بعد میں نے ہری مرچی بھر کے میں نے پندرہ ہری مرچی لے لی پھر اس کے اندر میں نے کیمہ ڈال دی تھی کیمہ کو ڈال کے اچھے سے بھونج لوں گی جب یہ تھوڑا بھونج کے ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر سواد انوصار نمک ڈالوں گی پھر ادھرک لسن کا پیز ڈال دوں گی پھر سواد انوسر میں نے اس میں بھی ڈالی ہوں حلی پھر نمبلال مشی پاورڈر دھنیا پاورڈر ایک چمچ مطلب میں نے سب کو ایک ایک چمچ لے لی تھی ان سب کو ڈال کے میں نے گرم مسالہ بھی لے لی تھی اور پھر اس کے اندر چارٹ مسالہ ایک چمچ ان سب کو ڈال کے میں اوپر نیچے کر دوں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے سموسے جو کیمے کے پانی ہے کیمے کے پانی سے ہی ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو میں نے سیلو آج پہ رکھ دی ہوں تو یہ ہمارا پکنے کے لیے 20 منٹ اسے میں ڈھکن لگا کے رکھ دوں گی یہ پک جائے گا خود با خود تو یہ پانی چھوٹ کے اچھے سے پرفیک ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہوں اپنا ہارا مٹر میں نے مٹر کو الگ سے بوئل کر کے رکھ لی تھی تو اس کے لیے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہوں اب جب تک ہمارا کیمہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم بیٹر بنا لیتے تو میں نے مہدے کا گول بنا لی تھی تاکہ سموسی کی پٹی میں چھپکنے کے لیے آسانی ہو جائے تو میں نے اس کو بنا کے رکھ دی ہوں اب یہ کیمہ تھنڈا ہو گیا تو میں نے اس کے اندر کاندہ ڈال دی کاندہ مجھے بہت سکیمی کے اندر سموسی میں آتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے کاندہ اور پیاس کی پتی ایسے ہی ڈال دی تھی اب یہی سموسی ہم بنا کے مہینے بھر بھی رکھ دیں گے تو خراب نہیں ہوگا تو میں نے اس کے بیچ میں سے کٹ لوں گی کیونکہ ہم یہ سموسی جیسے کم ہوتے ہیں تو ہم پٹی کٹ لیتے تو سموسی ہمارے مینی سموسی بہت زیادہ بن جاتے تو میں نے سموسی کی پٹی کٹ لی تھی اب اس کے اندر سموسا بناوں گی آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آگئی ہے تو پلیس لائک کر دو سسکرائب کر دو پیارا سا کمین کر دو تو بس میں نے پٹی کو لے کے اس کے اندر میں نے چاروں طرف پہلے میدے کا جو گھول بنا کے رکھی تھی وہ سبکار وہ لگا دوں گے لگانے کے بعد میں نے اسی گھول گھول گھومالی اور یہ میری سموسی کی پٹی بن کے ریڈی ہو گئی تھی اس کے اندر میں نے ایک چمچ وہ بھی کیمہ جو بنا کے رکھی تھی وہ ڈال دوں گے اور اچھی طرح سے میں اسے پیک کرنے کا ہے تو دیکھو میں نے میدہ اتنے اچھے سے لگائی چاروں طرف یہ کھولے نہ پھر اس کے بعد میں نے کیا کری اوپر سے بھی میدے کا گھول لگا دی اور اسے پیک کر دی یہ میرا میری سموسی بن کے ریڈی ہو گیا تھا پہلے ہم نے سموسی بنائے تھے تو دونوں سموسی کی بیچ میں سے کٹ کے ہم مینی سموسی بنائے تھے ابھی ہم ایک پٹی کے سنگل سموسی بنائیں گے وہ بھی بڑے والے تو میں نے سموسی کو لے کے چاروں طرف سے پہلے اب میں نے مٹیم بھی یہ جو میدے کا جو گھول بنائی تھی ان کو پہلے چھپکا دی تھی تاکہ پٹی جیسے جیسے ہم فول کرے تو وہ چھپک جائے تو پھر ہمارے جو پٹی کے جگر گھول ہوتے وہ شیپ ایسی کی ویسی رہے تو بس اسی طرح میری پٹی بھی بن کے ریڈی ہو گئی تھی بہت سمپل آسان ریسیپ ہے اور جھٹ پٹ بڑنے والی ہے تو بس اسی طرح سموسی بنا کے ہمیں فریض میں مہینے بڑھ کر رکھ سکتے ہیں اور رمضان میں تو اور ہمارا فیوریٹ ہی ہوتا ہے ہمارے گھر میں رمضان کے مطلب یہ رمضان جب آتا ہے تو ہماری سموسے کی بینہ تو ہماری روحطاری پوری ہوتی نہیں اسی طرح میں نے سارے سموسے ایسی ہی بنا دی تھی چھپینی سموسے بھی اور بڑھ ایک وٹی کے سموسے بھی تو آپ لوگوں کو میری یہ ٹپس کیسے لگی آپ لوگ کو تو بس مجھے بتانا اور لائک کر دو سسکرائب کر دو اسی طرح میں سارے سموسے بنا لوں گی میں نے دو طریقے کے سموسے بنا لی اور پھر ایک سائٹ کڑائی گرم کر لی تھی جب گرہ تیل گرم ہو گیا تو تو میں نے سموسے اس میں ڈال دوں گی اور اس میں پہلے میں بڑے والے سموسے بناوں گی پھر اس کے بعد میں اس مینی سموسے فرائے کروں گی کرسپی کرنچی سموسے میرے بند کے ریڈی ہو گئے اب یہ ہے مینی سموسے کمینڈ میں ضرور بتانا ہے کہ مینی سموسے کون کون کھاتا ہے کیونکہ مینی سموسے میں ایک خاصے دیکھ ایک بائٹ میں چلا جاتا ہے پیٹ کے اندر اور مزہ آ جاتا ہے